موسیقی زفر بھائی کیا کہیں گے اکثر جو ہے دیکھا گیا ہے کہ شرط پوار گھٹ میں جب آپ تھے اور بھی جو اکتر بھارتیے لوگ ہیں زیادہ تر ان کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کی ہی بیزدتی کی جاتی ہے جیسے ابھی کچھ دن پہلے جو ہے یونوش شیخ دوارہ جو ہے شمیم خان صاحب کی بھی بیزدتی کی گئی کیا کہیں گے سر اسلام علیکم دیکھئے بات ایسی نہیں ہے کہ یونوش شیخ کے دریئے ہی اسی اکتر بھارتی سماج کی بیزدتی کی گئی اس سے سب سے پہلا ٹارگٹ راجو انساری صاحب ہوئے جو اکتر بھارتی سماج سے تعلق رکھتے جن کا آبائی گاؤں وطن گونڈا ہے پھر اس کے بعد زفر نومانی کو بیزدت کیا گیا جن کا آبائی وطن آدم گڑھے اس کے بعد راجو انساری صاحب ہو گئے یہ ہو گئے پھر ہمارے جو اردیک صاحب ہیں تتاری میں شمیم خان صاحب ان کو جس طریقے سے سرے عام میڈیا کے ذریعے آن مطا آن لائن آ کر کے میڈیا کے ذریعے تمام سماج کے سامنے جس طریقے سے بیزدت کیا گیا مجھے ایک بات سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اتر بھارتی سماج کو ہی بیزدت کیوں کیا جاتا ہے ہم لوگ مومرہ کوسرہ میں اتر بھارتی جو سماج ہے وہ سکسٹی فائر پرسنٹ ہے تقریبا 35 پرسنٹ میں ہمارے کوکنگ سماج اور آدھر سماج کے لوگ ان کے اوپر کبھی بھی کوئی اگلی نہ ہوتے ہوئے ان کو کسی قسم کی آکھ نہ دکھاتے ہوئے صرف اتر بھارتی سماج کو ہمیشہ بیزدت کیا جاتا ہے ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمیں لوگ کبھی زفر نومانی کبھی راجو انساری کبھی شمیم خان مجھے تو آپ ان سے بھائی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی صاحب سہدلی بھائی صاحب آپ بھی شبر کے رہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلا نمبر آپ ہی کا ہوئے کیونکہ ان کے ہاں کسی پر لگام نہیں ہے کبھی آوار صاحب کسی کی بیزدت ہی کر دیتے ہیں کبھی روتا میڈم کسی کی بیزدت ہی کر دیتے ہیں کبھی انتہاں کارے کرتا کوئی ہے جو کسی کی بیزدت ہی کر دیتا ہے تو میں تمام اتربارتیوں سے ہاتھ جوڑ کر کے اپیل کرتا ہوں کہ آنے والا وقت آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ نے اپکی بار صحیح ڈیسیزن لے لیا تو انشاءاللہ جو بار بار اتربارتی سوال کے لوگ کی بیزدتی کی جاتی ہے نا یہ دور بند ہو جائے گا یہ راتہ بند ہو جائے گا تو آپ لوگ کو بہت سمجھتاری سے اوٹ کرنا ہے آپ یہ مر سمجھئے کہ وہ آزمگرد گونڈا بستی بیاد پیرائید کہیں کبھی اتربارتیوں ان کو پوری طاقت کے ساتھ جناب دنگیب ملا کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے کیونکہ آپ کو اگر یہ سمجھ شمیم گھان کی بیزدتی ہے تو پورے اتربارتی سمات کی بیزدتی ہے زفر نوانی کی بیزدتی ہوئی پورے اتربارتی سمات کی بیزدتی ہوئی راجوانسالی کی بیزدتی کی گئی تو پورے اتربارتی سمات کی کی گئی بھاپیر بہتا ہوں اب بھائی ساپ کا ہی نمبر ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھائی ساپ کے ساتھ کچھ لوگ پیشے پیشے کچھ کہہ رہے لیکن آن کیمرہ آلے میں کہنے میں وہ بھی وقت نہیں لگے گا تو میں پھر جاپیل کرنا چاہتے ہو خاص کر اتر کیوں لیکن پورا کوکن سماج پورے اتر بھارتیوں کے ساتھ بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے اس کی وجہ بتا دوں کہ اتر بھارتی سماج اتر بھارتی لوگ جب مہارشتہ میں آئے اور خاص کر جب موبرا بھی آئے تو اتر بھارتیوں کو یہاں کا جو پورکن سماجتا ہے پورکن کا پاچ ہے پورکن میں پورکن کا ایک حصہ ہے وہ لوگ نے ہم کو گلے لگایا محبت کی فلوس پیش کیا اپنا بھائی سمجھا ہم کو اپنا بنایا اور ہم لوگ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بار بار اتر بھارتی سماج کی بے جتی کرتے رہتے ہیں تو میں پھر بھولتا ہوں کہ آپ کی بار 65% اتر بھارتی ہو تو موبرا کوسہ میں نیڑھائیت وہ نیڑھائیت تمہارا ہوت بہت مانے رکھتا ہے تمام سماج کے لوگ تو ہی ہیں باقی اتر بھارتی سماج کے ساتھ میں کوکن سماج اگری سماج یہاں کا دلیس سماج وہاں کا اور بھی جو بھی حدر لوگ ہیں وہ لوگ کو آپ کے ساتھ کھڑے گئے پوری طاقت کے ساتھ آپ نجیم اللہ صاحب کے ساتھ میں کھڑے رہے بیس تاریخ ووٹ ہے کوئی بھی کسی کے جھاسے میں نہ آئے کوئی کسی کے ورگلات میں نہ آئے کوئی سی کے بہت کامے میں نہ آئے نجیم اللہ کی نشانی گھئی ہے یہ بار بار جو آپ کے میرے جا کر کہتے ہیں کہ وہ فلانی پارٹی کے ساتھ ہے فلانی پارٹی کے ساتھ تو صاحب بول دیرا کہ نجیم اللہ صاحب کی نشانی دھڑی ہے آنے والی بیس تاریخ و بیس تومبر کی ووٹنگ گذیر آپ سب کی باتیں سنجھئے لیکن جب آپ مشین بن جائے تو صرف دھڑی کی نشانی پر اوڑ دے کر جناب نجیم اللہ صاحب کو جیتا ہے اور جو بار بار سمتر بھاپی سمات کی بیتردی کی جاری ہے اس کا بدلہ بھی زفر بھائی تتاری کے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ راجو انساری صاحب کے اوپر کیس ہوا تھا تو اس میں سب سے بڑا سیوگ جو ہے شرط پور پارٹی کے لوگوں کا تھا ان کو باہر نکالنے کے لئے ان کے لئے لڑنے کے لئے کون تھا پوچھے سر یہ میں اس کا آئی ویٹنے سو زفر نومانی راجو بھائی کی رہائی پر جب تھانا جیو پر جا کر ان کے لئے جاتے ہیں تو زفر نومانی کو اس کے لئے بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ راجو انساری کو رہائی کے وقت زفر نومانی کیوں گئے شاہلا مازمی کیوں گئے شاہلا مازمی کیوں گئے اس کے لئے بھی کوششن انسر کیا جاتا ہے کسی کا کوئی یوگٹان نہیں ہے اگر ان کی چلی ہوتی تو وہ لوگ پوری کوششی سے کرتے راجو انساری کی رہائی میں رکھاوٹ پیدا کرنے کے لئے اللہ کا رکھ میں کہتا ہو نا سر عام طور پر یہ تو دیکھائی گیا ہے کہ کام کوئی اور کرتا ہے شرک کوئی اور لیتا ہے اللہ کی لاکھیں نے آواز نہیں ہے اللہ تعالیٰ اتنا بہترین راستہ بنا دیا ان لوگ نے پوری پوشش کی کہ راجو انساری کے بلہ ہو پائے راجو انساری کے پریوار ہمیشہ پریشان رہے بلکہ ان کی والدہ جو بہترین ان کے گھر پر حملہ کروایا گیا کون کوئی حملہ کروا رہا تھا اور جو کارسکر کا کیس ہوا تھا اس کارسکر کیس کا آئی ویٹنیس ہو آئی ویٹنیس اُس پر کس طریقے سے آفرین سوزاگر کو ورگلائے گیا سینئر پر پریش ڈالا اُس کے پاس زندہ ان کا انتقال ہو گیا وہ بہتر تے وہ پولی سٹیشن پہنچے کس طریقے جو ان کو سمجھا کر درہا کر ان کو واپس بھیجا گیا عبدال میں اگری شماعت کے لوگوں سے ملوں تو بھی دشمن ارے بھائی ایک طرح پیغام دیکھ سر 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 دوسر دوسری طرح لوگوں کو تفرکہ پہنچا کرتا کھر 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 راجمی کی ہو رہی میں پھر کہتا اپنے مقام کو سمجھو اپنی حیثیت کو سمجھو نہیں تو آپ بہت نقصان ہونے والا اگر آپ نے موقع چھوڑ دیا اور جانے دیا تو آپ اپنی بیجدتی کا موقع واپس نہیں آئے گا شمیم خان کی بیجدتی راجو انساری کی بیجدتی یہ سمجھ یہ آپ کی بیجدتی تمام لوگ کی بیجدتی کسی بھی موسیقی موسیقی